اس ویڈیو میں جس ڈرگ گا ریویو کرنے والے ہیں اس کو کہتے ہیں ڈاکسی سیکلین کیپسولز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو ڈرماتالوجی والے ہیں جو جلد والے ڈاکٹرز ہوتے ہیں اکثر وہ ڈاکسی سیکلین کا استعمال کرتے ہیں اکثر وہ اپنے پیشنٹس کو ڈاکسی سیکلین پریسکرائب کرتے ہیں مارکیٹ میں مختلف ناموں سے ڈاکسی سیکلین آتی ہے اس کی جو سپیسیفک ڈوزز ہیں کیپسولز میں پچاس میلی گرام بھی آتی ہے پچھتر میلی گرام آتی ہے سو میلی گرام اور ایک سو پچاس میلی گرام اڈاکسا کے نام سے یہ آتی ہے ڈاکسی سیکلین جو ہے یہ اکثر جو ہمارے جلد کے اوپر انفیکشنز ہوتے ہیں یا روزیسی بنی ہوتی ہے یا ڈینٹل انفیکشنز ہوتے ہیں چیسٹ انفیکشن میں بھی یوسفول ہے ٹیکشولی ٹرانسمنٹڈ انفیکشنز میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی فارمیسی پہ چلے گئے اور آپ نے ڈاکسی سیکلین کی ٹیبلیٹ لے لی یا انٹیبائیوٹک کے طور پہ لے لی ایسا نہیں کرتے کوئی ڈاکٹر ہی آپ کو پریسکرائب کرے وہ کچھ سوچ سمجھ کے آپ کو دیکھ کے آپ کو پریسکرائب کرتا ہے اور تب ہی آپ یہ کسی فارمیسی سے لیتے ہیں کچھ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا خیال رکھیں ڈائیریہ وغیرہ اکثر انٹیبائیوٹک کے ساتھ کومن ہے اور ریش وغیرہ پڑ جاتی ہے کیپسولز ہیں تو نگلنے میں تھوڑا پرومبلم ہو سکتا ہے کبھی کبھی فیشل ریڈنس ہو جاتی ہے یا جلد پہ ہائیوز وغیرہ آ جاتی ہیں تھوڑی لرجی کے کنڈیشنز ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو سردرد بھی ہوتا ہے برحال برحال یہ سیف ڈرگ ہے اور زیادہ تر ڈرماتالوجی والے اس کا پریسکرپشن بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھئے ساتھی پرگننسی میں یاد رکھیں کہ کبھی بھی کوئی میڈیسن خود سے استعمال نہیں کرتے بلکہ اپنے گائنکالوجسٹ سے مشورہ کریں اور پرگننسی میں کوئی بھی ڈرگ گائنکالوجسٹ کے مشورے کے مطابق ہی استعمال کریں اس کے علاوہ ہم سے کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں پوچھیں ساتھی گزارش کروں گا چینل کو لائک کر لیں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں شکریہ